بے اختیار اپوزیشن کے کرنے کا نہیں مثلا نہیں کہ میں بہت اچھی بات کر سکتا ہوں ہمدردی کر سکتا ہوں زخم پر کہیں سے لاکر پایا رکھ سکتا ہوں لیکن جو جیجینٹک مشن ہے جو پڑی بات ہے اس کے لیے تو حکومت کی ضرورت ہے حکومتی وسائل کی ضرورت ہے حکومتی اداروں کے فیصلوں کی ضرورت ہے لیکن ایک بات بلوچوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں بلوچستان کی عبادی سے کہ ان وزیروں کو زندہ کیوں چھوڑا واہ جو ان کے رنگ لیے بنا رہے ہیں ان کو کھل کھیلنے کا اور لوٹ بار کرنے کا جو موقع دیا واہ ہے یہ بڑی فراغ دلی ہے بلوچوں کی کہ چوروں کو لوٹیروں کو سارے ایم پی ایس کو حکومت بنانے کا موقع دیا ہے کہ وہ ان کو لوٹیں اور ان کے وسائل کو ختم کریں کوئی اس معاملے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے جب یہاں پر دھڑنا دیا تھا یعنی پورے ملک کے اندر بروچستان سے ادھارے ایک جیتی کرتے ہیں پورے ملک پہ دھڑنا دیا تھا میں خود یہاں حاضر ہوا تھا کوئٹے کے اندر تو ہم نے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ دھڑنے ہو حکومت کے خلاف ہونے چاہیے عام آبادی کی طرف سے بھی اور پورے صوبے کے اندر جگہ جگہ کیونکہ یہ جو حکومت بننی گی اس کو یہ یقین ہے کہ ان کا کچھ کچھ نہیں بھی آر سکیں گے یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں بروچ یہ کہ ہمارا کیا بھی آر سکیں گے تو اس بات کو ختم ہونا چاہیے ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم موجود رہیں گے ہم مار کھائیں گے ہم جیل جائیں گے اس لیے کہ کاؤس کے لیے یہ چیزیں بہت چھوٹیں اچھا نیٹو کی سپلائی بحال ہونے سے بروچوں کا مسئلہ ہاں ہو جائے اگر نیٹو کی سپلائی بحال ہونے سے بروچستان آپ کا کوئیسن تو آگیا ہے نا لیکن آپ کو خیالہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کو سوال اتنا لمبا نہیں ہوا کرتا ہے جواب ہوتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کو ظلم کرنے کیا مینڈیٹ نہیں ملا ہے جب وہ ظلم کرے گی تو ہم اس کو روکیں گے ظلم سے پارلیمنٹ کو عدل و انصاف کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے مسائل حل کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے مسائل میں اضافہ کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے اگر وہ مسائل میں اضافہ کرے گی امریکہ کو یہاں پر بلالے گی نیٹو کی سپلائیز بحال کرے گی مہنگائی میں اضافہ کرے گی بروزگاری کے اندر اضافہ آئی ایم ایپ کے ماتحت ہم کو دے دے گی قرضوں کی معیشت اس کے حوالے کر دے گی تو ہم ریزسٹ کریں گے سڑکوں پر نکلیں گے اس کو کام نہیں کرنے دیں گے حکومت کے حمایت نہ کر رہے ظلم کے اندر آپ سے مشورہ کر لیں گے میرے یہ جواب میں لکھے نا میں نے جواب ہی دیا ہی دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ ایپی ڈی ایم اور ایم ایم اے دونوں نے مشترکہ اجلاس میں اور میں آپ کو یاد دلاؤں بتانے یاد ہوگا یا نہیں کچھ لوگوں کو زفر اقبال جھگڑا جو مسلم لیگ نون کے سیکریٹی جنرل تھے ان کے گھر پر یہ ایم اے اور ایپی ڈی ایم کا مشترکہ اجلاس رمضان میں ہوا تھا افطار بھی ہم نے بھائی کی وہاں یہ متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے اور بنیادی طور پر پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سرط کی اسمبلی کو ڈیزول کرنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتی ہم سب استفیدیں دیں گے ڈیزول ہو جائے گی کیونکہ ہمیں کی حکومت تھی وہاں پر اور مولانا فضل الرحمن کے ذمہ یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ اسمبلی کو بھی تحلیل کرائیں اور اس سے بھی سب کے کرائیں کیونکہ دو تین دن باقی تھی تاکہ پروید مشرف کی کہ کئی کم ہو جائے لیکن وہ نہیں اس پر عمل ہو سکا پھر میاں نواز شریف صاحب کی صدارت سے جو فیصلہ چل رہا تھا بائیکارٹ کا پہلے لندن میں ہوئا تھا پھر یہاں پر ہوئا تھا اس میں میاں صاحب بیک آؤٹ کر گئے اور میاں صاحب نے دو مرتبہ بیک آؤٹ کیا پہلے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا پھر حصہ لینے کا فیصلہ کیا پھر بائیکارٹ کا فیصلہ کیا پھر حصہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن بلوچستان کی جماعتیں بھی اور ایپی ڈیم کے حوالے سے سندھ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان سب کا اور جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ رہا کہ ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہے میں آپ کو ایک دلیل بھی دے دوں اس کی باقی تو بہت سارے واقعات تھے کہ کیوں بائی کارٹ کرنا چاہیے سب کا ایس پر اتفاق تھا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو پارٹیاں برسر اقتدار بھی آ جائیں گی ووٹ لے کر وہ پرویز مشرف ہی کی پولیسیز کو ٹو کریں گی اس لیے اچھے الیکشنز اور اچھی پولیسیوں کے لیے پہلا نکتہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ پرویز مشرف سے نجات پائیں ون پوائنٹ ایجنڈے پر تحریک چلائیں اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے تو وہ فیر ہوں گے وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا خطشہ درستہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے وہ اسی کی پولیسیوں پر عمل بھی کر رہے ہیں اس کو اس ملک سے باہر نکال دینے سیف اینڈ سیکیور کامیابی بھی حاصل کر لی ہے لہذا ہم یہ محسوس اور اربطہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ الیکشن کے بائی کارٹ کے خود اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں اس لیے کہ جس سوسائیٹی میں الیکشنز ہو رہے ہوں الیکشنز ہی پارٹیوں کا قد کارٹ ٹے کرتے ہیں آپ کا قد باون گز کا ہو گیا میرا قد بیالیز گز کر رہے گیا الیکشن ٹے کرتا ہے ساری چیزیں اس کے ٹے کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے تو اس تجربے سے ان تمام پارٹیوں نے اور ورکرز نے یہ بھی سیکھا ہے کہ بتر خراب سے خراب یہ بتر الیکشن کے بارے میں بھی دو دفعہ یا دس دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بائیکارٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اس لیے کہ چوروں کو واقع اور مل جاتا ہے جیسے کہ ہمارے کانٹیکس میں واقع اور مل گیا ہے سہید صاحب یہ بتائیے کہ سوال ناما ہے آپ کا ایک سوال تو نہیں کیسے کوئی سینر ہے دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تجزیہ بھی درست ہے واقعات کا حوالہ بھی درست ہے لوگوں کے بارے میں آپ کی رائے بھی درست ہے کہ انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے اور جو بلوچستان کے نام پر پیسہ ملا ہے اس کو کتنے بڑے فیمانے پر خردگرد کیا ہے مرکز میں بھی ماشاءاللہ یہی کام ہو رہا ہے اس سے مختلف کام نہیں ہے بلکہ آپ سے پیچھے نہیں ہے مرکز والے اس سے ماشاءاللہ بہت آگئے ہیں اس لیے کہ وہاں لوٹ مار کے لیے گنجائی بھی زیادہ ہے اور زیادہ تجربے کار اور پرانے لوگ ہیں وہ مشہور تو مسٹر ٹین پرسنٹ ہوئے ہیں لیکن بمشکل ٹین پرسنٹ سیاد بچتا ہوگا نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے یہ ہے عوامی بیداری کا مسئلہ بیانات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میری پر اس کانفرنس سے مسئلہ حل ہوگا ہے یعنی اس کے لیے تو لوگوں کو سڑکوں پر آنا ہوگا ہزارہ ہزار لوگ بفرے ہوئے لوگ جب سڑکوں پر آتے ہیں اور ان وزیروں کے حوالے سے اور جو لوگ اغبہ برائے تاوان کے بھی جائے نہیں کہ تین نام اس نے بتایا نہیں ہے وزیر نے لیکن مخفی تو نہیں ہوں گے نہ بلوچہ سے کہ وہ کون سے تین بدلی جب تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا جائے گا اعتصاد نہیں کیا جائے گا ان کے گریبان میں عوام کا ہاتھ دی ڈالا جائے گا ممکن نہیں ہے کہ حالات کو آپ بہتر بنایا سکے اگر ہم تھندے تھندے چلتے رہیں یہ لوگ بہت آگے نکل گئے اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اچھی پرس کانفرنس ہوگی اچھی خبریں شپیں گے لوگ بڑے خوش ہوں گے اچھے بیانات آئیں گے میں آپ کو بارک بات دوں گا آپ مجھے دیں گے لیکن نتیجہ ڈھاک کے تین پاتھ نکلے گا کسی کا دکھ جو ہے اس کا مضابع نہیں ہو تو اس لئے لوگوں کو بڑے پی مانے پر اس کے خلاف اٹھنا چاہیے اور سوٹکوں کے اوپر نکلنا چاہیے یہ سوال بڑا جینوین ہے میرے خیال میں ایک پلٹیکل ورکر کی حیثیت سے لیکن کوئی کام ورکر کا ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہوں میں نے پوسٹر لگایا میں نے دریان میں چھائی ہوں میں جیلوں میں گیا ہوں میں نے مارے کھائی ہوں بھوک برداشت کی کوئی کام آپ بتا دیں جو ورکر کرتا ہوں میں سب کیا ہے پہلے پچانچ سال اور اس کا سارا ریکارڈ موجود لیکن یہ بات آپ کی بڑی درست ہے کہ آصر زرداری کے حوالے سے اس مسئلے پر ضرور غور ہوں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جو ایک اجلاعات اپوزیشن کا ہوا تھا اس کے بعد ہوئی نہیں اتفاق سے میاں سے آپ نے بلایا تھا سب لوگ جمع تھے اس میں تین باتوں پر اتفاق ہوا ایک یہ کہ با اختیار اور خودمختار الیکشن کمیشن اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی عبوری حکومت جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور لوگوں کے لئے ایکسپٹیبل ہو اور تیسرا یہ کہ ایسی الیکٹورل فیرستیں ہیں دیکھیں فیرستوں کے بارے میں ایک بڑا لطیفہ ہی کہنا چاہیے یہ جو الیکشن کمیشن کہتا ہے نا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں فیرستیں غلط ہوں جالی ہوں فیرستوں کا ریکارڈ پر ہمیشہ ہونا جو ہے وہ دستور و قانون ہے اس لئے فیرستوں ریکارڈ پر موجود ہوتی ہے ہمیشہ اور الیکشن کمیشن ہمیشہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں الیکشن دلی تیار ہوں اس لئے فیرستیں موجود ہوں فیرستیں غیر موجود کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں آئینی طور پر فیرستوں کا موجود رہنا ہمیشہ ضروری ہے آپ بندیات کا اعلان کر دیں قومی کا اعلان کر دیں فیرستیں موجود اور فیرستیں کیسی ہیں اور کیسی نہیں اس لیے تیسری چیز یہ مندور ہوئی تھی کہ ایسی ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل لسٹ ہیں کہ جو قابل اعتماد ہیں جو اس وقت لسٹ ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں مجھے کراچی کی فیرستیں ہیں تو ازبر میں نے کرلی یہ پندرہ لاکھ کراچی کے ووٹرز وہ ہیں جن کا ووٹ ان کے آبائی علاقوں کے اندر منتقل کر دیا گیا کراچی میں تو صوبہ سرط کے پنجاب کے بلوچستان کے ہر جگہ کے لوگ ہیں ان کا ووٹ ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ووٹ نہیں دے سکیں گے اور نو لاکھ ووٹرز وہ ہیں جن کو ان کی کونسٹنسی سے شہری کے اندر کسی دوسری کونسٹنسی میں منتقل کر دیا گیا ظاہر ہے کہ چوبیس لاکھ ووٹ کے نتیجے میں الیکشن کا ریزلٹ تو بنا لیا گیا اور یہ بڑے پڑے لکھوں میں شہر کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں یہ کام ہو گیا